بیٹا تمہارا بہت بہت شکریہ تم سامیہ کو دفتر سے گھر چھوڑنے آ جاتے بہت بڑا احسان ہے تمہارا میں نے تو بہت دفع کہا ہے سامیہ کہ ملازمت چھوڑ دے گھر بیٹھے ساری زندگی پڑی ہے کمانے کے لیے لیکن وہ میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اپنی زد پیاری ہوئی ہے بس انظام صرف پیسے کے لیے نہیں کماتا کبھی کبھی خود کو مصروف رکھنے اور دماغ کو کسی اور سمت میں لگانے کے لیے باہر نکلنے پڑتا ہے معاف کیجے گا کہ یہ آپ لوگوں کا گھرکا معاملہ ہے مجھے کوئی حق نہیں بنتا بولنے کا مگر میں پھر بھی کہوں گا کہ آپ کو اپنی بیٹی کی بات کو سمجھنے کی کخشش کرنے چاہیے میں پچھلے چھ سال سے سامنے کے ساتھ کام کروں اور یہ بات سیلفیاں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے گی اور آئندہ بھی جو فیصلہ کرے گی سوچ سمجھ کے کرے گی دنیا اکیلی عورت کو اچھا نہیں سمجھتی بیٹھا آپ ایک بات بتائیے آپ کے لیے زیادہ اہم کیا ہے؟ آپ کی بیٹی ہیں دنیا دنیا والوں کی باتیں یا اس کی خوشیاں دنیا والوں کی تنزیہ مسکراہٹیاں آپ کی بیٹی کی آنسوں فیصلہ مشکل ضرور ہے لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی ہے چھیک کہتے ہو میں ضرور سوچوں گی اس بارے میں ٹھیک ہے آنٹی میں چلتا ہوں اپنا کیا رکھے گا تمہارا بہت بہت شکریہ بیٹا اللہ حافظ خوش رہو امیش اتنی بڑی بات ہو گئی اور کسی نے مجھے بتایا اے خورکان تم ایسے کرو اس فریہ بدبخت کا پرچہ کٹھو اس پر مقدمہ چلاو چار سو میسی کا ہم سب کی آنکھوں میں دھول چھوک رہی ہے وہ اور یہ تمہاری امی بڑی جہادیدہ عورت بنتی ہے انہیں کچھ نظر نہیں آیا دادو اب غصہ کرنے کا کیا فائدہ ویسے بھی ارسلان بھائی اور ممی کے تعلقات بہت خراب چل رہا ہے وہ ممی کی کسی بات پر یقین نہیں کرنے والے وہ چلاک عورت اسی بات کا تو فائدہ اٹھا رہی ہے اس نے ارسلان بھائی کا دماغ بلکل معاف کر دیا ہے اب ارسلان بھائی وہی کرتے ہیں جو فریہ کہتی ہے ارسلان سب کو جھٹلا سکتا ہے لیکن اس ویڈیو والے بیان کو نہیں جھٹلا سکتا جو اس نرس نے ریکارڈ کر رہا ہے اس نرس نے ہامی بھری ہے کہ وہ ہمارے کہنے پر سب سے یہی بات کہے گی اس کہانی کا ڈراؤپ چین بہت جلد ہونا چاہیے بہت جلد